کشمیر جرمن کانسل کے زیر احتمام فرنکفرٹ میں بھارتی کانسل خانے کے سامنے یوم سیاہ کے موقع پر کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا گیا شرکان مودی حکومت کے خلاف شدید نارباسی کی اصغر مرزا کی یہ ریپورٹ کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے اور کشمیریوں پر ریاستی مظالم کے خلاف فرنکفرٹ میں بھارتی کانسل خانے کے سامنے کشمیر جرمن کانسل کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں کشمیری پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے شرکت کی شرکان بھارت کے خلاف خوب ناربازی کی اور کشمیر کے حق میں نارے لگائے مظاہرے کا آغاز تلاوات کلام پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا کشمیر جرمن کانسل کے چیئرمین حنیف چوہان ورڈ سکھ پارلیمنٹ کے شریک کوارڈینیٹر گرچرن سنگھ اور دیگر مقررین نے کہا عالمی برادری کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لے اور بھارتی بربریت ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کرے پر ہمارے بھی انجسیٹیز میں نے کشمیر کیا گیا پر روٹس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیری بہنوازیوں کے مدد کی جائے پاکستان پاکستان فوج ہمیشہ کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا ہر جگہ پر ساتھ دیں گے آخر میں محمد حنیف چوہان نے تمام شرکا کا شکریہ دا کیا اسغر مرزا 92 نیوز فرنکفورڈ جرمنی انڈین آرمی کشمیر بنے گا پاکستان وہ ایوان ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے آرمی